مجھے بڑی اوسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہیمانچل پردیش میں دو اور کورونا وائرس پوزٹیو کیسز نکلے ہیں کل ملا کے اس وقت اسپطال میں اٹھارہ لوگ اپچارہ دین ہیں ہیمانچل میں کل ملا کے پائنٹیس کیسز ہوئے ہیں جو کل دو کیسز ہوئے ہیں دونوں پنجاب کیسری کا دفتر جلندر مستیت میں کام کر رہے تھے اور ان میں سے ایک سب ایڈیٹر جوالی سبڈیوزن میں رہنے والا ہے اور دوسرا جو کلک جو بٹی آٹ سبڈیوزن چمبہ میں رہنے والا ہے یہ پہلے سے ہی کورنٹائن میں تھا جو پنجاب کیسری کے سب ایڈیٹرز دونوں جو سبجی کے ٹرک سے بائٹ کر ہیمانچل کے اندر آئے اپنے گھر چلے گئے ان دونوں کے اوپر ہم نے افعیار درج کیا ہے اور جو ڈرائیورز ان کو لے کے آئے ہیں ان کو بھی انہی افعیار میں ملجیم بنایا جائے گا اور میں ایک چیتانوڑی تمام ڈرائیورز کو دینا چاہتا ہوں جو ایسنسیل کومنٹیز میں انوالڈ ہو یا جو کاربو ٹرافک میں انوالڈ ہو یہ اگر کسی دوسری راج سے وقتی کو اندر لانے کا پریاض کریں گے ان کے اوپر افعیار ہوگا اور جو اندر آنے کا پریاض کرے گا اس کے اوپر بھی کھڑی کاروائی ہوگی اس لیے یہ بارت سرکار کا آدیش کا سب تعلنہ کرے پردان منتری جنہیں امروض کیا ہے کہ جو جہاں ہیں وہیں رہے اور کسی بھی راج اس وقت انٹرسٹیٹ مومنٹ نہیں کر رہا ہے یہ بارت سرکار کا کانون بھی ہے اور اس لیے جو بہتر آپ کو یہ ہوگا کہ سوشیل میڈیا میں ہر کچھ لکھنا یا ہر کسی کو ٹیلی فون کرنے سے بہتر ہے آپ جو سمادان یہ پورٹل ہے بارت سرکار کا اس میں آپ انروض کر سکتے ہیں اپنا سجاؤ بھی دے سکتے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لاکڈاون پیریڈ ہمارے لیے آتما منتن کرنے کا ایک سنارہ موقع دیا ہے میں نے کہا تھا کہ نیلسن منڈیلا ستائی سال تک جیل میں رہتے بہت ڈیوائن کالیٹیز ڈیولپ کیے وہ جیلرز کو معاف کر سکے اور ایک contented life جی سکے اور اسی لیے آتما گاندی جی نے بھی کہا ہے you be the change which you wish to see in the world his holy name ڈلائی رامہ جی نے بھی کہا کہ وشو شانتی کے لیے ہر ایک انسان میں بدلاؤ آنا ہے یہ بہت مشکل ہے لیکن اس کے بینا کوئی option بھی نہیں ہے اور بھگوان ستیسائی بابا نے بھی کہا ہے یہی باتیں ڈاکٹر عبدالکلام جو یورپین پارلیمنٹ میں کہا ہے if there is righteousness in the heart then there is beauty in the character if there is beauty in the character then there is harmony in home if there is harmony in home then there is order in the nation if there is order in the nation then there is peace in the world جو گر کی شانتی کے لیے ہمارے اندر کا اچھاپن ہونا جروری ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کا بیوہار کے لیے ہم اپنے ہم جمع دار ہوں گے میں ایک ایجامپل دینا چاہتا ہوں ایک ساس اور بہو آپس میں ان کی نہیں بنتی روز ایک دوسرے کو ٹورچر کرنا گالیاں دینا چلتے رہا بہو کا ارادہ بڑا صاف تھا ساس چنگی ہوئے نہیں تو فوٹو ٹنگی ہوئے بہو کا ایک دوست تھا جو جڑی بوٹی بیچنے والا تھا بہو سیدھا اس کے پاس کہی اور کہنے لگی کہ مجھے ایک ایسی چیز دے دو جو چائے میں ڈالتے ہی ساس اماں کی سانس بند ہو جائے جڑی بوٹی والا نے کہا کہ ایسا کرو گے تو آپ جیل جاؤ گے اس لئے میں دوسری چیز سلو پویزن دیتا ہوں روز چائے میں ڈال کے دے دو ایک مہینے میں کمجور ہوتے تمہاری ساس مر جائے گی لیکن آپ کے اوپر ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے اس لئے ساس اماں سے بنا کے رکھیں تاکہ کوئی یہ نہ کر سکے کہ بہو ایسا کام کر سکتی ہے بہو نے پہلا دوس دیا بہو ڈر گئی اس لئے ساس اماں کو کش کرنے کے لئے کچھ قدم اٹھائے اگلا دن کچھ اور طریقے انہوں نے اپنایا ساس اماں کو کش کرنے کے لئے ایک ہفتہ ہوا تو ساس اماں کہنے لگی میری بہت بہت اچھی ہے مجھے غلط فیمی ہوئی ہے پندرہ دن ہو گیا تو ساس اماں کہنے لگی کہ میں قسمت والی ہوں کہ اتنا اچھا بہو مجھے ملی ہے جب پچیس دن ہو گیا کہ ساس اماں بہو کا کام بہو ساس اماں کا کام کرنے لگے جب تیس دن ہو گیا تو ساس اماں بہو ایک دوسرے سے آدھا گھنٹے سے زیادہ چھوڑ نہیں سکتے اتنا پیار محبت آپس میں ہوئی بہو سیدھا اس جڑی بوٹی بیچنے والے کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں نے آخری ڈوس دے دیا کل صبح ساس اماں مر جائے گی لیکن میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں اس کے بنا جی نہیں سکتی ہوں آپ کچھ تو کرو جڑی بوٹی والے نے کہا کہ یہ مجھے شروع میں ہی پتا تھا اس لیے میں نے شروع میں ہی تندرستی کا ٹونک دیا تھا آپ کی ساس اماں روز سے روز جو ہے تندرست ہوتے جا رہی ہے ہم نے اس کہانی سے یہی سیکھنا ہے کہ ہم کو جو اندر اپنے اندر جو ہے منتن کرنے کی جبرت ہے دوسروں کا بیہیوئر اپنے آپ چینج ہو جائے گا جو اگر ہم کسی کے بارے میں برا کہتے ہیں ہمارے اندر برائی ڈیولیپ ہوتا ہے اگر ہم اچھا بولتے ہیں تو ہمارا اندر اچھاپن ڈیولیپ ہوتا ہے اچھا برا اس بات پر 고فر ہے ہم دوسروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس لیے ویوےکا نند نے کہا ہے کہ دوسروں میں ہم برائی اس لیے ڈونتے ہیں کہ وہی برائی جو ہے ہمارے اندر ہے اور مہتما گاندی نے تین بندروں کا ایکزامپل دیا جو برا نہیں سننا برا نہیں دیکھنا برا نہیں بولنا ہم اس کو ڈیولپ کریں ہم اچھا ہی بولیں اچھا ہی سنیں اچھا ہی دیکھیں اچھا ہی سوچیں اور اچھا بھی کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو تعریف کرنا ہمارا عادت ہونا چاہیے اور آپ کے بچے اگر اچھا مارکس لیتے ہیں یا اچھا ڈرائن کرتے ہیں ہم ضرور تعریف کر کے پروساہن کرنا چاہیے اور آپ کی پتنی اگر اچھا کھانا بناتی ہے اور وہ کھانا آپ کو اچھا لگتا ہے تو جنمنٹلی آپ کو تعریف کرنا چاہیے تعریف جو ہے ہماری عادت بننا چاہیے اور یہ مہاماری کا جو lockdown ہے ہمیں ایک opportunity بھی ثابت ہوا ہے اپنے اندر دیکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو صدارنے کے لیے دنیا بر اس وقت لوگ اپنے گھر میں بیٹے ہیں کروڑوں لوگ آتما منتن کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک opportunity کے طور پر ثابت ہو رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ مہاتما گاندی اور بگوان سری ستی صاحب بابا اور His Holiness دلائل آماجی نے جو کہا وہ صدی ہوگا جو مہاماری کے اوپرانت کا دنیا بہتر ہوگا دھنیواز جائے شکریہ